اب کشمیریوں کا ہندوستان کے ساتھ رہنا نہ ممکن ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک مقبوضہ وادی کے حوالے سے کہ مقبوضہ وادی کشمیر میں بربریت کا کھیل جاری ہے اور یہ کھیل کوئی آج سے نہیں پیشتر سال سے یہی اسی طرح سے جاری ہے لیکن اس پہ تیزی خاص طور پر تب سے آئی ہے جب نریندرہ موڈی کی پہلی حکومت تھی پھر اس کے بعد دوسری حکومت اور کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کی ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے آئے روز یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے نوجوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہو ساری ہے آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیا اس وقت خطے میں جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس کا دھراک نہیں ہے عالمی طاقتوں کو اقوام متعداد جس کے دروازے پر بار بار دستک دی جاتی ہے لیکن وہاں سوائے قرارداد منظور ہونے اور مضمت کی چند باتوں کے علاوہ کوئی پریشر نہیں ہے دنیا کی بڑی طاقتیں جسے ہم سلامتی کانسلز کے میمبر کہتے ہیں وہاں سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ بھارت آئے روز بے گناہ نوجوانوں کا قتل کر رہا ہے بے گناہ لوگوں کی بحرمتی کی جاری ہے اور سٹل وہاں پر صورتحال ویسی کی ویسی ہے نظیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ سینے صحافی تجہ کار اور ایڈیٹر ان چیف ہیں لغاری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا لغاری صاحب یہ نسل در نسل کا معاملہ ہے چوتھی نسل ہے جو قربانیاں دے رہی ہے اس وقت آزادی کشمیر کی اور چوتھی نسل پاکستان میں بیٹھی ان کی آزادی آزادی کے لیے جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے منتظر ہے کہ کب یہ لمحہ ہوگا لیکن وہ انتظار آزادی کے تو بہت دور کی بات آئے روز اٹھنے مالے جنازوں کو کندہ دیتے ہوئے اور ہم یہاں پر اس بات کا افسوس کرتے ہوئے کافے افسوس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ظلم و ستم اس وقت سے جاری ہے جب یہاں پر ڈوگرہ راج کا قیام ہوا اور ڈوگرہ راج کو انگریزوں نے یہ پوری وادی کشمیر کی وادی جمہو اور یہ جو لڈاک کا علاقہ ہے اسے بیچا گیا تھا چند ٹکوں کے عوض ستر لاکھ کے عوض بیچا گیا تھا اور ڈوگرہ راج نے یہاں پر وہی طریقہ کا اختیار کیا تھا جو اس کے بعد آج نرید نرمودی اور اس سے پہلے کی حکومتیں بھارتی حکومتیں کرتی رہی ہیں اور اس ظلم و ستم کو اس جبر کو اور اس زیادتی کو ایک صدی کے قریب ہونے والا ہے اور کوئی بھی قوم اتنے طویل عرصے تک اپنی مزاہمت کو جاری رکھتی ہے ہماری لا پروائیوں ہماری غیر ذمہ داریوں اور ایک یہاں پر کشمیر کا آزاد حصہ ہونے کے باوجود ہمارے کوتاہیوں کے باوجود لوگوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی آج بھی وہ اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی سرزمین کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور لاشیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر اور ان کو دافن کرنے جاتے ہیں اس خطرناک جبر میں جہاں پر کسی بھی دنیا کی کسی بھی خطے میں اتنی فوجی موجودگی نہیں ہے جتنی کشمیر کے اس خطے میں موجود ہے پھر جو کچھ مودی سرکار نے کیا انہیں جو چھوٹی بڑی چھوٹی سی ایک ایک رسمی سی ایک ایک سوورنیٹی ملی ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے نہ صرف ختم کر دیا بلکہ ان کی جو ریاست کی حیثیت تھی اور صوبے کی حیثیت تھی اسے بھی ختم کر دیا ڈریکٹ مرکز کے کنٹول میں لے لیا اور اسے باند دیا کئی حصوں میں یعنی لداخھ الگ کر دیا وادی الگ کر دی اور جمہو الگ کر دیا ہے تو یہ ہماری کتاہیوں کے باوصف ایسا ہو رہا ہے اس کے باوجود ایسا ہو رہا ہے اور لوگوں نے اپنی جدوجہ جائز رکھوئے لوگ لاشیں اٹھاتے ہیں لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کرتے ہیں لوگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی اسمتوں کی تاراج ہونے کے باوجود بھی اپنا تعلق پاکستان سے نہیں توڑتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا اپنا ایک کمیٹمنٹ ہے اور ایک ہماری حکومتوں کی اور ہمارے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کی یہ میں سمجھتا ہوں کوتا ہی ہے انہیں اپنی ترجیحات میں نمبر اول پر رکھنا چاہیے کشمیر کو کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو آپ ڈائلاغ سے حل کر سکتے ہیں تو کریں آپ مذاکرات کی میز پر حل کر سکتے تو کریں آپ طاقت کے استعمار سے کر سکتے تو کریں لگاری سب اس پہ آج وزیراعظم عمران خان کا بھی بیان آیا انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر حل کرنے کی پوری کوشش کی اندوستان سے بات کریں لیکن انہوں نے ہمارے چیت کو مذاکرات کی چیز کو کمزوری سمجھ لیا مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا اس وقت جو ہے وہ کشمیر کی وجہ سے پورا یہ غمال بنا ہوا ہے اچھا حمید لون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر حریت رہنما ہے بہت شکیہ لون صاحب آپ کے وقت کا بھی اچھا لون صاحب یہ جو صورتحال ہے ایک طرف تو ہم روز ظلم و ستم یہ دیکھتے ہیں کہ بہاں لاشیں اٹھائی جا رہے ہیں نوجوانوں کی بے گناہ نوجوانوں کی اور جس کا جب دل کرتا ہے بھارتی افواج کیا وہ گھروں کو تباہ کر رہی ہے کیمیائی مواد استعمال کر کے لیکن پوری دنیا میں خاموشی جو ہے جو عالمی طاقتیں ہیں جو بڑے ادارے ہیں ان کی خاموشی دن با دن ویسے ہی چل رہی ہے تو کیا یہی پھر ہے کہ کشمیر پہ اس طرح سے ہم پہ ظلم ہوتا رہے اور دنیا خاموش رہے جی اس میں کوئی شک نہیں مقموض ریاست جمہور کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملٹری رائزر زون ہے ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے چورہیوے پہ سڑکوں پہ دن دن آتے ہیں یہ کشمیری اب مقموضہ کشمیر میں کامی نظر آتے ہیں زیادہ بھارتی فوج نظر آتی ہے ان کی پندرہ لاکھ سے زائدہ فوج وہاں پر جس میں ان کی جو پروفیشنل آرمی ہے اور جو پیرا ملٹری فورسز ہے ویلیج ڈیفینس کمیٹی ہے ان کی انٹیل جنس تو وہاں اسی لاکھ لوگوں کو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے یہ سنچال دنیا کے سامنے ہے حالانکہ دنیا باقبر بھی ان چیزوں سے بدقسمتی ہم مسلمان ہیں پھوٹی سیون کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئی ان کو آزادی ملی حق قدرادیت ملا مگر دو ایسے کانفلٹ زونز ہیں اس دنیا میں جو حق آزادی سے محروم ہیں ایک کشمیر ہے ایک پلسٹائن ہے اور یہ یونٹی نیشنز کی کمزوری ہے اس کی کریڈبلٹی پہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ جہاں ہماری قراردان اقوام متعدہ کے اندر موجود ہیں تاہم کشمیر چونکہ ایک مسلم اقصرتی علاقہ ہے ہم چونکہ دارپر والے نہیں ہیں ہم ایسٹ ٹائمور والے نہیں ہیں نہیں تو دنیا آگے آئی ہوتی اور اس مسئلے کو حل کیا ہوتا ہم جو ہیں مسلمان ہیں اور حق قدرادت کی بات کرتے ہیں حالانکہ یہ ادارہ ہمارے اس حق قدرادت کا زامن ہے مگر ہمیں اقوام متعدہ سے بڑی مایوسی ہوئی ہے اس کا قدار بڑا مایوس کن ہے اس کے دوری مرار پہ ایک سوال یا نشان ہے کہ کیا ہو رہا یہ ہم بھی آخر انسان ہیں ہمیں جینے کا حق نہیں ہے ہمیں آزاد سے رہنے کا حق نہیں ہے وہاں پر ہمارے جہاں بنیادی حقوق صلب ہے وہاں پر ریلیجیس رائٹس بھی صلب ہے آئے روز وہاں ہمارے نوجوان کو قتل کیا جاتا ہے ان کو اٹھا کے نامعلوم جگہوں پہ دفن کیا جاتا ہے کوئی شناکت ظاہر نہیں کی جاتی ہے ان کے پیرنٹس کو نہیں بنایا جاتا ہے کیا جاتا ہے اب انہوں نے ایک اور ایسی ٹیکنالوجی وہاں لانچ کی ہے جو فیس ریکنیشن جو نا ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا میں گیر قانون ہی ہے یہ کیمرے وہاں نصب کیے جائیں گے تاکہ ڈیٹا بیس حاصل کیا جائے گا لوگوں کی معلومات حاصل کی جائے حالانکہ سرینگر اور دوسرے علاقوں میں سرکڑوں کی تعداد میں کیمرے نصب ہے مکر آج ایک ایسی ٹیکنالوجی وہاں سامنے لائی گئی تاکہ ہم لوگوں کی شناکت کریں اور ان کو وہاں سے در لیں تو یہ ٹیکنالوجی دنیا میں اس کو سافٹوئر نہیں بین کیا ہے امریکہ کے اندر بھی اس کو بین ہے مگوزہ کشمیر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے یہ جنسائیڈ میں وہاں پر ملوث ہے وار کرائمز میں یہ ان کی فورز ملوث ہے کسی جگہ جو ہے وہ جواب دے نہیں ہے یہ ان کو جو بلیک لاز ہیں وہاں پر ریکنل لاز ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے لون سپ بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہوتی ہے کہ دنیا کے فورمز پر تو بات ون سائجر تو کر لیتا ہے پاکستان لیکن یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے تو بائی لیٹرل میں یہ گفتگو بھی نہیں کری جاتی ہے مذاکرات نہیں ہوتے ہیں ماضی میں تو کسی دور میں کچھ ہوا بھی لیکن اب جب سے موڈی حکومت ہے دو ٹنیور ان کے ہو گئے ہیں بات چیت کے دروازے بند ہیں جب یہ بات چیت ہی نہیں ہے مذاکرات ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے معاملات یہ آگے بڑھ سکتے ہیں حل کی جانب جا سکتے ہیں قدر کچھ کم از کم یہ جو ایک لوگ ڈاؤن سی کی احفیت ہے وہ تو ختم ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا کیا جائے دیکھیں ہم شروع سے اس بات پر قائم رہے کہ کمپوزٹ ڈائلاغ ہو ہم چونکہ کمپوزٹ ڈائلاغ کے قائل ہے کشمیری قیادت جو ہے یا جو پاکستان ہے البتہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے جس طرح سے موڈی ہندوستان میں آکے کہتا یہ میرا انٹرنل معاملہ ہے پھر جب باہر چلتا ہے تو کہتا بائلیٹرل ایشو ہے یہ انٹرنیشن ریکنگائز ڈسپیوٹ ٹیلیٹری ہے یہ اقوام متعدہ کی قراردادوں کی اندر موجود ہے تو لہٰذا اس کا فیصلہ جب تک کشمیر چونکہ وہ پریمری پارٹی ہے پرنسپل پارٹی ہے آپ ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس مسئلے کا پورا مرحال نہیں نکال سکتے ہیں تم ہندوستان کی ہمیشہ سے حد درمی رہی ہے اس کی جو روی شیف بڑی منفی ہے پاکستان نے اس سے پہلے بھی فلیلیٹی دکھائی لچک کا مظاہرہ کیا بادچیت کی جو ہے نا وہ کعو شیف بڑی کی بادچیت سے اس مسئلے کا حال نکالا جائے تم ہندوستان کو تیار کرنا ہوگا بہن لکمامی برادری ہندوستان کو پریشرائز کرے امموں کے مطابق لہٰذا اس حل کی جانب تلون صاحب چیزیں جا ہی نہیں رہی ہیں تلغاری صاحب پھر اس کا مطلب ہے انتظار در انتظار ہے کہ شاید کبھی بھارت کے اندر حکومت کی کوئی تبدیلی ہو اور وہ واقعی بادچیت کی بات کریں وہ بات جو جو جواللہ لہروں نے کھڑے ہو کر بات کی تھی پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کے مطابق ہوگا پھر اس کے بعد ہر آنے والی حکومت مکرتی کی اور یہ حکومت تو پھر خیر اللہ ماشاءاللہ بالکل ہی مختلف ہے نرندرہ موڈی کی یہاں تو چیزیں انہوں نے چینج کر دی ہیں تو پھر انتظار waiting for god والی situation میرے خیال میں اب ایک وقت آ گیا ہے کہ وہ قیادت کشمیر کی جس نے انیس سو اٹاریس میں اور انیس سو سینٹاریس میں توقع بھاندھ لی تھی ہندوستان کی لیڈرشپ سے اب انہیں اپنے موقع سے رجوع کرنا چاہیے اب عمر فاروق کو محبوبہ مفتی کو فاروق عبداللہ عبداللہ شیخ عبداللہ اور مفتی سعید کی جو اپروچ اور سوچ تھی اس سے بہر آنا چاہیے غلان نبی آزاد کی سوچ سے بہر آنا چاہیے اب معلوم ہونا چاہیے اس لیڈرشپ کو جو لیڈرشپ اب تک ہندوستان کے ساتھ چلتی رہی ہے اسے یہ ضرور احساس ہونا چاہیے کہ اب کشمیریوں کا ہندوستان کے ساتھ رہنا نممکن ہے وہ اس سارے پروسس سے الگ ہو جائیں جو کانگریس سے لگے ہوئے ہیں جو بی جی پی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اپنی آزاد ہی سی اور تمہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا بڑا کارنامہ انجام دیں گے نہ تو شیخ صاحب نے کوئی کارنامہ انجام دیا نہ تو غلان نبی آزاد نے کوئی کارنامہ انجام دیا نہ کوئی اس طرح کا کارنامہ جو ہے وہ کسی اور نے محبوب مفتی نے اپنی آزاد اور ہمارا جو الہاق کا وعدہ ہے پاکستان کے ساتھ اس سے کم ہم کسی بات پر راضی نہیں ہیں جب یہ تیئے کر لے گی ساری لیڈرشپ تو ہندوستان کو سوچنا پڑے گا کہ مجھے استثواب رائے کی طرف جانا ہے اگر ان لوگوں نے اتنے طویل عرصے سے دو ہزار جب تین سال چار سال پہلے جو ریووک کر دیا گیا ان کے جو آرٹی کرز ان کو تھوڑا بہت رائیٹس دیتے ہیں ان کو ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد اب کیا آث رہ گئی ہے کہ اب بھی آپ جو ہیں اسی جگہ پر اب یہ احساس بھی ہوا ہے اگر بھارت نواز قسم کی پارٹیوں کو کشمیریوں کو تو وہ بہت دیر سے ہوا اور اب وہ احساس بھی کر رہے ہیں کہ ہاں وہ فیصلہ جو حریت رہنما کر رہے تھے وہ بہتر تھا اس وقت سیندالیس میں ہونے والا ہمارا فیصلہ بلکل آج جو ہے وہ مختلف ہے بہت شکریہ عمید لون صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے نظیر لغاری صاحب آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں